آپ کا بیٹا جیمز وہ اچھا بچا ہے وہ اچھا بچا ہے وہ اچھا ہے کیوں کبھی اس نے غریبوں کے مدد کی نہیں وہ اپنے پوٹی کو فلیش بھی نہیں کرتا بعد میں میں جا کر پانی ڈال کے آتا ہوں وہ پورا دن گیم کلتا ہے ایسی ہوتی ہے زندگی اپنے بارے میں کچھ بتائیں اپنے بارے میں ہم میں جمی کی عمر کہا تھا جب صدر بش کو چپل مارا اور دو بار میں جیل جا چکا ہوں اور بینگ لوٹ کر پا گیا ہوں اور کیا کیا نہیں کیا آپ ان سب کو کارنامے سمجھتے ہو میری امی جان کہا کرتی تھی کہ کوئی دندہ چھوٹا نہیں ہوتا اپنے امی جان کی باتوں میں کریے کیا امی جان نے صحیح کہا ختم کرو اس رستے کو بڑا سگر اور نکمہ بچہ سالے میں تمہارے ساتھ پس گیا کوئی مجھے برا نہیں کہتا میں اپنے خوابوں میں جی رہا تھا وہ خواب ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے یہ سب چھوڑو اجنو ہبھی ہمارے پاس ٹائم ہے بات کرنے کے لیے نیکسٹ ویک کیسا رہے گا ٹیک ہے اچھا ہوا آپ نے جانے کو کہا مجھے زور سے لگی تھی ایک منٹ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پیمپر پینا کرو بگ سائز جیسے آپ کہیں گے ڈاکٹر ملتون kollے ملتون موسیقی میں اپنی زندگی سے بیزار ہوا ہوں یار وہ یہی کہیں ہونا چاہیے ہاں وہ یہی چھپا ہوا ہے ہمیں مل نہیں رہا ایک اور شاندہ رات میں آ جائے ڈیویس اے بابا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں مسٹر چیمپو کا گھر کہاں ہیں نہیں مجھے معلوم نہیں اسے کچھ معلوم نہیں یاد آیا وہ سامنے والا گھر ہے جو سیڑھیا ہے اچھا ہوا آپ نے میں بتایا بہت کمینہ انسان ہوا آپ اگر اس حرام خور نے کسی کو بتایا تو کوکی بوٹل بہا گھر کے سامنے دو کارز ہوں گے ہمارا کار چھوڑی کرنے کا دندائی کو یمینہ پیچھا لکھ اے مجھے کار چھوڑی کرنے سے ڈر نہیں لگتا ڈر ڈر مجھے بھی نہیں لگتا چالا کیسے کام کرنا اچھا ہے لیکن تم اپنے آپ کو مان انسان سمجھ دو سالے چھوڑی کرنا بھی میں نے آپ کو سکھا ہے پچاس روپے والی چوکلیٹ چلو آؤ وہ ساری باتیں چھوڑو ابھی کا سوچو ہمیں ادھر سے جانا ہے ہاں چلو ہمیں طریقے سے کام کرنا ہوگا ہاں لیکن آپ کا چلنے کا اسٹل مرغی چھوڑی کرنے والوں کی طرح ہے اے بچوں بات مات کر کار میں بیٹھ مجھے یہ ریڈ کار اچھی لگی اور مجھے وائٹ کار ڈیویس یہ کار تو ائر کنڈیشن والی ہے اے بھو بھا یہ بھی انہی ہے کار کو سلو چلانا میں آپ کو فالو کروں گا ٹھیک ہے اپنی موبائل لوڈ سپیکر پہ لگانا میں آپ کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے اے سالے کو میں نے بولا تھا لیکن کار ابھی اسے تیز چلا رہا ہے سالے تو ابھی اسے کار تیز چلا رہا ہے اے گلاب جامن یہ چھوڑی کی کار مجھے تیز تو چلانا ہوگا تیر بیوی نے دیج میں تو نہیں دیا کہ میں شروع چلا ہوں گا اے سالے تو میرے ساتھ اتنا فری ہو گیا کہ دیج تک پہنچ گیا ایک دن کار تیز چلانے کی وجہ سے تیری بیوی ودوا ہو جائے گی ودوا ہو جائے گی ودوا ہے زندگی موت کی امانت ہے تجھے کار تیز چلانے سے اتنا ڈر لگتا ہے تو آئندہ سائیکل چھوڑی کرنا سٹارٹ کر لے اے ہوئے چلی ہوئی لکڑی تو خود کو فاسٹ ان فیرس والا ہیرو سمجھتے ہو اے ہمیں ان کار کو صحیح سلامت گاریج میں دینی ہوگی ہاں صحیح کا ہمیں اتاعت کرنے چاہیے ان کار کی رائٹ لو اے ڈیمیج ہوئی ابھی آپ کو کم پیسے ملیں گے میری نصیبی کچھ ایسی ہے اے بابا دوبارہ ٹوکا نا ہے میں نے بولا تھا کہ نصیب کو کوچھ نا ہے یہ سب آپ کی وجہ سے سالک مجھے کراچی کے صدر روڈ سے لے جا رہے ہو یہ سب آپ کی وجہ سے آپ کو چھلانا نہیں آتا اب یہاں سے لیفٹ لیفٹ ہمیں مین روڈ کے طرف جانا ہے تو آپ پہلے مین روڈ سے کیوں نہیں گئے پولیس ہے چارچ کرنے کے لیے میں نہیں گیا اچھا اے اے سابنے سٹو اے جس طرح چلاتے ہیں یہ لوگ ابھی نیکسٹ کار کس کے چھوڑا ہے نیکسٹ ہاں نیکسٹ گاڑ یا نا تاشرم کی چھوڑا لیتے ہیں نہیں نہیں یہ سوچنے سے پہلے آپ ایک گلاس پانی میں ڈوب مرتے اے اے یہ الادی بار کی جو لوگ کو بھی ابھی آنا تھا ختم نہیں ہو رہے اے تجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے مزا رہا ہے آیا سن ابھی سن پچھلے گلی میں ایک بوڑا رہتا ہے وہ ٹھیک سے وضو بھی نہیں کر سکتا اس کی ایک بیٹی ہے وہ صبح اوفید جاتی ہے اور گھر میں بوڑا ایک سوا کوئی نہیں ہم اس کے کار چھوڑا لیں گے کیسے نہیں نہیں رہنے دو اس کار کو میرا دل نہیں ماتے سابنے چٹو اے بابا بال بال وچ گئے آپ سے مگر کیوں رہنے دو اس کار کو فیسے بھی وہ بوڑا کچھ دنوں کا مہمان ہے اس پچھارے کے ارتی اٹھ جائے گی یہ کار آخری نشانی کی طور پر ان کی بیٹی کے ساتھ رہے گی اچھا ہوگا تجھے کیوں پر دہیا رہی ہے کہیں ان کے بیٹی کے ساتھ تیرا شادی کرنے کا تو راضہ نہیں ہے نہیں سالے میری اپنی بی بی ہے میں اس سے کیوں شادی کروں گا ابھی سن لے دیان سے نیکسٹ کار شکور کی چھوڑا لیں گے وہ سالہ بہت کنجوز انسان ہے صرف اپنی کار اید اور فطر اور اید لزا کے موقع پر نماز کیلئے اٹھاتا ہے صحیح کا آپ نے اس عرام خور کو تاکہ اٹھ اٹھ آ جائے ہیں ہاں اب لوگ یہاں کیوں رکھیں چلو گہ راج کی طرف جاتے ہیں چلو چلو پولیس احتیاط کرنے کے لئے ہم رکھے ہیں احتیاط کو چھوڑو چلو گہ راج کی طرف جاتے ہیں جلدی یہ پولیس والے آگئے ہیں چلو چلو کچھ نہیں کر سکتے وہ سالے آو ابھی پلائن کے مطابق چلے اب بتاتا ہوں ان سالوں کو آو سالوں مجھے پکڑ کر دکھاؤ میں کوئی چوٹا موٹا چور نہیں ہوں فرینک نام ہے فرینک خاندانی چور ہوں خاندانی مجھے صرف ایک چیز سے ڈر لگتا ہے میں نے سنا ہوا ہے کہ قانون کے آدھ لمبے ہوتے ہیں اس لئے میں اپنے کار کے سر شیشے میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہیں کوئی آتا کر میرے کار کو روک نہ لے اس لئے پولیس بچنے کے لئے میں نے شکور کے ویلی کراہ پر لی ہوئی ہے یہ رہا شکور کے ویلی سات ہزار روپے مانا کرایا دیتا ہوئے سویلی کا ایک تو یہ پولیس والے ہمیں پاگل کتے کی طرح ڈونڈ رہے ہیں میں تو یہاں سے بھون نہ جانے ٹیفیس کا کیا ہوگا کئی اسے پولیس والے پکڑ کر نارے سے پاس ہی نہ دیکھ وہ ویسے بھی میرے طرح بڑی بڑی باتیں تو کرتا ہے لیکن اگل چھے بیسے کی نہیں ہے میری دعا اس کے لئے یہی ہے بس وہ صحیح سلامت کے رجل تک پہنچ جائے پولیس والوں کے جانے کے بعد دیکھتا ہوں سے سچ میں کانون اندہ ہوتا ہے نہیں دیکھ سکا مجھے اگر یہ کار اچھی دا میں بک گیا تو میں اپنے بیوی کو ہنیمون کے لئے لے جاؤں گا جب سے ہماری شادی ہوئے وہ گھر سے نکلی ہی نہیں بس سارا دن موویز دیکھتی رہتی ہے نہ جانے کب کسی ویلن کے ساتھ باگ جائے اے ٹی فکار چلا رہے ہیں آپ شرم کرو آٹی شرم کرو آپ میں نے تو پورے کپڑے پینے ہوئے ہیں اپنے بیوی کی چکر میں میں گیراج کو پیچھے چھوڑایا اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھ کر ڈیویس میں نے آپ کو شالے کہا کہا نہیں ڈھونڈا اے دوستو تو اب جیسے آؤ ایک لڑکا ہے ہم تم کو کار نہیں بیشتا ہے یار ڈیویس اس کو سمجھاؤ کیا بات ہے چھوٹا بیم یار میں اس سے کار لے رہا ہوں پیشے جو میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن میں آپ لوگوں کا پیسوں کو دوں گا بیٹا ابھی تیرے عمر کھلونوں کی ہے کیوں کرتے ہو اس بیزنسمنگ کو پریشانہ سعی کا تم نے لیکن اب اپنے چائیوں کا تعریف نہیں کرتا یار یہ بچہ کار نہیں لے سکتا بیٹا تمہاری عمر چاکلیٹ کھانے کی ہے نہ کہ اس طرح کی کار لینے کی یہ لڑکا اس کار میں بیشمنٹ بیٹھے وہ اس کار میں بیشمنٹ بیٹھنے کے بھی پیسے نہیں دے سکتا کار بیجنے کے خاطر ہم کو مکن لگا رہا ہے سہی ہے زہر پیسے دینا لازمی ہے لازمی نہیں ہے میں اسے بے وکوف بنا کر کار اچھی قیمت میں بیچتا ہوں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گوڈ بائی ابھی میرے بات سن جمی تمہیں ایک مہینے میں پیسے دے سکتا ہے ہاں ہاں دوں گا مجھے ابھی گھر جانا ہے کھل تک ہم ان کارز کی پیسے مل جائیں گے جلدی آؤ ڈیویس آیا بابا اے کیسے کار چلاتے ہیں اب ستی اناس کیا کار کی کچھ نہیں ہوا کار کو خاندانی چور ہوں میرے لئے کار چھوڑی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا تم اپنے آپ کو ٹیس مار خان سمجھتے ہو ایک دنے ان موقع پر تیرے جوتے بھی تیرے ساتھ رہے دیں گے بچوں ہاں اچھا مزا کر لیتے ہو آپ فرینک لینک مجھے نہیں لگتا کہ جمی کار کی پیمنٹ ایک مت میں دے پائے گا مجھے بھی یہی لگتا وہ ابھی تک بچہ ہے کالے نادور کی بات اس نے زندگی میں کسی کے ہاتھ میں ایک آزار روپے کا نوٹ نہیں دے گا ہاں 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 مگر تولی پیچھے چھوڑا گھر کو جمی کی چکر میں ہاں اے پاگل مات ہوگا کیا اے گھر نکالوں آپ کے لئے ڈر گیا سائل ہے اے بعد میں ملیں گے ہاں دیکھوں گا آپ کا منوس چہر آپ اچھا آپ کے لئے تو دن میں دو لڑ کیا زہر پی رہے ہیں اونٹ کی گھٹنے کی طرح سہر ہے آپ کا ابھی جا کر اپنے بال کٹھا حسل کر اور کوئی اچھی سکریم لگا لو پانچ ہزار روپے والی یا میں آپ کے لئے لے لوں کالے ہاں میں تو کالا ہوں آپ تو کسی جنہ کیف کی بھائی ہو سالے اے ڈرلنگ آپ ٹی وی دیکھ رہی ہو جاؤ ٹیبل پہ کانا لگاؤ میں فون پہ بات کر رہی ہوں آپ جا کر خود لگا لو کانے میں ساگ ہے تم تو کسی کام کی بھی نہیں ہو اگر کسی اور کے بیوی ہوتی تو شادی کی دوسرے دن اپنے پپا کی گھر میں ہوتے یہ دیکھو کپڑوں کو اس طرح کر کے یہاں رکھا ہوا ہے مجھے نین بھی آ رہی ہے اور غسل بھی کرنا ہے مجھے اس کو یہاں رکھتے ہیں یہ رہے جوٹے کہاں ہے یہ رہے جوٹے مجھ سے سمیل بھی آ رہی ہے مجھے 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 موسیقی